بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو کے ہیلتھ آئند فوڈز آج ہم یہاں پر بنانے والے ہیں بہت ہی چٹ پٹی مزیدار سی چنہ چارٹ کی ریسپی جیسے کہ آپ جانتے ہیں رجب اور شابان میٹھوں کا مہینہ ہے بہت زیادہ میٹھا بنایا جاتا ہے نیاز میں اکثر ہی کھیر اور حلوہ ہوتا ہے اکثر تو جو ان میٹھوں کے ساتھ سب سے زیادہ جو چٹ پٹی سے چیز رکھی جاتی ہے وہ زیادہ تر چنہ چارٹ ہی ہوتا ہے تو یہاں آج ہم بہت ہی مزیدار سی چنہ چارٹ کی ریسپی بنانے والے ہیں چینل پر اگر آپ نیو ہیں تو پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھی بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیوز کی نوٹفیکیشن ٹائم پر ملتے رہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر لیا ہے میں نے سلات کے پتے اور پودینہ ان کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور یہ جو اس میں مسالے ہیں ٹرمائرک پاوڈر ہے نمک کالا نمک چاٹ مسالہ اور دھنیا پاوڈر ہے اور گرم مسالہ تو سپائسز اپنے حساب سے کم زیادہ کر لیجئے اور یہاں پر یہ ٹرمائرٹر کرتے ہوئے کچھ جو ہیں ہم بعد میں فریش سبجیاں ڈالیں گے اور کچھ ہم مسالہ بنانے کے لیے تیار کریں گے تو باقی آگے سبجیاں ہم آپ کو سارے جو مسالہ جاتے ہیں وہ ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے آگے کے پروسس میں جب ہم ان کو یوز کریں گے اور یہ ہاف کے جی چنے میں نے وائل کر لیے ہیں اور اب یہاں پر بنانا شروع کرتے ہیں ایک چمچہ جو سالن میں ہم یوز کرتے ہیں وہ والا میں نے بھر کے آئل ڈال لیا ہے آئل گرم ہو چکا ہے اور یہاں پر ہم ایک چھوٹا چھوٹ سیز کا آنین کٹا ہوا اور ایک چمچہ جو ہے لسن اور ادرک کٹا ہوا وہ ڈال دیا ہے اور اب اس کو ہم نے ہلکا سا براؤن کرنا ہے خوشبو آنے تک اس کو فرائے کرنا ہے اب یہ براؤن ہو چکے اب اس میں ہم نے ایک درمیانے سائز کی جو ہے سبز مرچ اور ایک ٹوماتر کٹ کے وہ ڈال دیا ہے اور اب یہ تمام مسائلہ جات جو ہم نے رکھے ہوئے تھے وہ اس میں مکس کر دیئے اور اب لال مرچ پاورڈر بھی ٹوماتر گل چکے ہیں مسائلہ بن چکا ہے اب ہم نے یہاں پر جو ایٹ کا نمو ہے املی کا پیسٹ ہم نے بنا لیا ہے چٹنی نہیں بنانی بس املی کو بھگو کے رکھ لینا ہے اور اس کا پیسٹ الگ سے نکال لینا ہے کسی کپڑے میں ڈال کے یہ کسی چھلنی میں ڈال کے اور ہاتھوں سے پریس کر کے تو یہ ہے تقریباً آدھا کپ ہے یہ ہافیالی کے برابر ہے یہ پیسٹ جو ہم نے اس میں ڈالا ہے اور اس کو تھوڑا سا پکانے کے بعد جب گھی الگ ہو گیا ہے تو اب ہم نے یہاں پر اس میں چننے ڈال دیئے تو بس ایک دو منٹ ہم اس کو پکائیں گے اور یہ چٹ پٹے اور کھٹی میٹھی کھٹی سی اور سپائسی سی چارج ہماری ہی تیار ہو گئی ہے اب ہم اس میں سبزیاں مکس کریں گے آپ چاہیں تو اس کو ایسے بھی سرب کر سکتے ہیں اس میں مسالہ بڑھا کے اور چاہیں تو سبزیاں مکس کر لیں تو یہاں پر کٹے ہوئے آلو جو دو درمیانے سائز کے چھوٹے سائز کے آلو کٹ کر لیے تھے میں نے بوائل کر کے ان کو کٹ کر لیا اب وہ مکس کر کے اور ساتھی پیاز جو ہے وہ بھی چھوٹی چھوٹی چوب کی ہے اور اس میں ساتھ پھر کیبیج بھی کٹی ہوئی اور شملا مرش بھی کٹی ہوئی یہ سب مکس کر دیئے اور بس یہ چارٹ ہو گئی ہے تیار منٹوں میں اب ہم اس کو سرورنگ بال میں نکال لیں گے یہ جیسے دیکھنے میں مزیدار لگ رہی ہے یہ ایسے ہی کھانے میں بہت زیادہ زبردست بنی ہے آپ چاہیں تو سبزیاں کاٹ کے الگ سے رکھ سکتے ہیں تاکہ ہر کوئی اپنی پسند سے کم زیادہ سبزیاں ایڈ کر لیں جس طرح سے چاہیں آپ اسی طرح سے سرور کر لیں تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپ بھی پسند آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہو ریسپ بھی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا کومنٹ بکس میں بتانا نہیں بھولیے گا موسیقی موسیقی